ہاں جی تو اسلام علیکم کیا حالہ ویورز ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ہوں جی چنگی بھلی اور میں آج بنی ہوں ارجنٹ پرونی میں آئی ہوں آج سسٹر کے گھر نہیں دونی بھائی کے گھر اور میں نے ان کا آکر ترہ کار دیا ہے مزا آیا تھا جب میں آئی تھی کیوں روج ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا ہاں دروازہ کھولا اور روج کا ترہ ہی کار دیا میں نے صحیح تھا تو بخیر آنے کی ہوئی نہیں صحیح ہے میز نہیں یہ در ہی صحیح ہے کتنا کو پانی بھا صحیح ہے یہ دیکھ لو لوگ گاتے ہوں گے سکور دونی آنے دیکھ لو دہی کیوں وہ سنڈے ہے دہی ہاں چھرے حالہ ہی ہے اس کی آنکھ میں مارو آنکھ اس کی آنکھ مارو آنکھ کھاؤ بھائی اس کی پہلے ہائیس کھاؤ آپ سے آنے ایسی ہی کھا لیتے ہیں آسان ہوئی ہے پسانے نے آلو پٹھے ایک کدام ہانڈی پکان دیکھی زوزی پکر پکر اس کو کیوں اسی بھی میٹ چونتے اس کھانے ہیں ایدھر ہم کھا رہے ہیں جی کھانا چھیک ہے اور بہت مزے کا چکن پکا ہوا ہے اور انہوں نے ایک دفعہ روٹ چائے اور ہم بسکت کھا چکی ہیں اور تو بھی کھانا ہے دیکھیں میں اینا مسالہ سے کھاتا ہوں اگر آپ شادیق بارک نے انہوں نے بتائیے گا یہ گوشت نہیں کھاتا بس مسالہ سے کھولا مل جائے اسیان جب تمہیں پتا چاہتا ہاں لائی ہے تو پھر تمہارا ترہا تو نکلا تھا ہاں ہاں نہیں کیا ہوا تھا تو پھر دیکھتے ہوش ہو گیا تھا چلو اسے آنے ساتھ ہی لیٹ جو گرم کرو رضائی اور نہیں بھائی آپ کو کیسا فیل ہوا جب آئی اور یہ میری ہی باتیں کر رہے تھے اور میں نے مار دیا چھاپا یہ میری باتیں کر کے ہنسرے تھے میں نے مرے سے پوچھا میری چگنیاں کھا رہا ہے مرے چگنیاں کھائائی ہے چگنیاں کھا رہے تھے کے ہالہ بہت بھوری ہے یہ کہا رہے تھے کہا رہے تھے کہ ہالہ بہت کپری دےatی ہمیں حالہ کا چینل میں یہ ہوتا وہ ہوتا ہے یہ مرے بولوگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ہیں اور میں نے آکن کو پکڑ لیا اب ہم کھا رہے ہیں کھانا تو ہاں جی کس کس نے کھانا ہے ہم کھا رہے ہیں جی چکن کرائی ہے نمک والر آئیتا ہے یہ سادہ دہی ہے یہ فش فرائی ہے وہ آلو اینڈ پاتھے چاول ہے اور یہ سپرائٹ ہے آلو پاتھے چاول چکن کرائی ہے فش فرائی ہے اور جو جو جلدی جلدی جو جو ملتا ہے گاؤں سے پتہ نہیں ان کو کیا تھا میں نے کہا جو آپ نے بناوا ہے وہ ہی کھا لیتے ہیں ہم نے فش کے ساتھ ہی کھا لی نہیں تھی ایسے لگتا ہے وقت ہی رال دیا ہے ہم نے تو ان کو بتایا بھی نہیں اور ہم جلدی جلدی آگئی ہیں میں آئی ہوں بڑی دیر کے بعد ہاں چاہ پان مینے کے بعد آیا ہاں شاید پرینسر کٹھے رو ٹکھانے سے بندے میں سلوک بڑھتا ہے تو تیری میری ترکتی سلوک ہوئی نہیں لگ رہا ہاں میں کھا رہی ہوں میں کھا رہی ہوں اور پرینس کر رہا ہے بن چاف دا بنانا 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 نہیں نہیں تمہارا ماں مو بلک ہے کہتا ہے بنانا نہیں کہتا ہے بنانا ہم بنانا کا جوس کیا کھا رہے ہو پرینس بنانا کیا کھانے لگے ہو بنینہ بنینہ کھانے لگے اور میں فیش کھا رہی ہوں ٹیم کیا ہو گئے ٹیم کیا ہو گئے آئی بارہ باجئے ہم لو ہمارے لحال دیکھو ہے ہم نے کفڑا نہیں گئے ہم مر رہی ہیں ہاں جی تو ادھر ناشتے میں بن رہے ہیں چنے وائٹ تو میری سیسٹر کی ریسپیا میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں لسن ادر کو اس نے پیاز پیسوری پیاز کو اس نے پونہ لسن ادر کا پیس ڈالا اور دہی ڈالا اور دہی ڈالنے کے بعد مکس کیا اور سارے سپائسیز ڈال دیئے بلکل سیمپل سے چنے اس نے بوائل کر کے فریزر میں رکھی ہوئے تھے اور تھوڑی سی اس نے تین عدد جون سے ماش کی ڈال ماش کی ڈال نہیں وہ جو ہوتی ہے کسری کسری ڈال ہوتی ہے مصر جو دلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تین چار سپون جون سے اس کو گال لیے اور یہ دیکھیں اس کو اس کے اندر بونا اور ساتھ ہی چنے بوائل کی ہوئے اس کے اندر ایڈ کر لیے اور صبح میں ناشتے میں بنائیے تھوڑے سے چنے کی گریوی اور ساتھ حلوہ اور ساتھ نان مگوائی یقین مانے ایتنی مزے کی ریسپی اور ایتنی زبردست ریسپی کے بس میرا دل کریں کہ میں یہ جونس ہے نا بس کھاتی جاؤں کھاتی ہی جاؤں تو میں نے فٹا فٹ جونس ہے یہ بنا لی ویڈیو میں نے کہا میں اپنے ویورس کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں بہت مزے بھی ہے تو یہ صبح مارننگ ٹائم کا لوگ ہے تو آپ لوگ کو شام میں ملے گا آپ دیکھیں آپ سارا دن میں کیا کرتی ہوں تو جو میرے چینل میں نیو ہے سبسکرائب کر دے شیئر کرے کومنٹ کرے اور میں بنانے لگی ہوں ناشتہ تو رہیے میرے ساتھ تو کریے ناشتہ اپنا اپنا ٹھیک ہے میں نہیں دینے والی اپنا اپنا ناشتہ ہاں جی تو یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کا ڈیویو جو وٹ ویٹامن سی کا ہے یہ فیس ماسک ہے بہت ضبردست ہے تو یہ میں جب گھر آئی تو پھر میں نے یہ لگا جو چکے ہیں اس کو میرے پاس پڑھ رہا ہوا تھا تو میں لگانے لگی تو ساتھ ہی میں نے ویڈیو بنانی میں نے کہا میں پر ویورز کو دکھاتی چلوں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کا جونس ہے نا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو ادھر میں لگانے لگی ہوں فیس مارک شیٹ تو یہ جونس ہی اگر آپ اس کا چاہیں تو سکرین شارٹ لے سکتے اور اس کو ایک دفعہ یوز کریں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا ایفیکٹیو ہے تو آپ نے اس کو اس کو نکالنا ہے پھر اس کو ایسے کھولنا ہے اور فیس میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو فیس میں لگانے کے بعد یہ بہو بلہ بن جانا ہے بہو بلہ بننے کے بعد آپ اس نے اس کو ڈسٹ پین میں جونس ہاتھ رو کر دینا تو ابھی میں آپ کو برن کے دکھانے لگی ہوں بہو بلہ تو یہ دیکھیں جی ادھر میں فیس پہ لگا چکی ہوں اور اس کا بہت زبدس ہم لوگ کہیں نہیں ماسک بغیرہ یوز کرتے تو اگر آپ اس کو یوز کر لینا تو دس پندہ منٹ لگانے کے بعد جونس ہے نا آپ اس کو نا پھر ویسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سیرم ہوتا ہے پھر بعد میں آپ اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں اور سائی رات لگا رہے نہیں دیں اور آپ کا فیس جونس ہے نا جو ڈیم سکین ہے جو آج کل کی موسم میں ہوئی ہے وہ بھی بیسٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہے جی نائٹ ٹائم شام کے ٹائم چائے جونس ہے وہ میں ضرور پیتی ہوں ویسے بھی بسکیٹ آپ کے پاس پڑے ہوں تو پھر آپ کا دل کٹ ہے میں کھائے جاؤں اچھا ادھر میں آپ کو دکھاؤں یہ شاہی جونسی ہے نا مسالہ جونسی نمکو ہے مجھے اتنی میری فیوریٹ ہے ی لیکن میں نے آپ لوگ بھی ٹائے کرنے ہمارے تو اس ایریا میں نا سیونٹی روپیز کا ستر روپے کا نا یہ پیکٹ ساتھ ہے اور میں اس کو نا پھر باکس میں ڈال لیتی ہوں اور پھر بس میرا سارا دن نا یہی کام ہوتا ہے کہ اس کو میں کھاتی رہتی ہوں تو ادھر یہ بسکیٹ جونس ہے سوپر اور یہ جو ہے نا ہارٹ والے بسکیٹ ہیں اس کا تو کیا بات ہے یہ میرے بہت فیوریٹ ہیں تو آپ لوگ بھی ٹائے کریں ادھر میں دودھ میں کافی ڈال کے جونس سے انجوائی کر رہی ہ کہ میں آئی تھی گاؤں سے تو کہ یہ نہ ہو مجھے ٹھنڈ ٹھانڈ نہ لگ جے تو آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور جو میری چینل میں نیو ہیں پلیس سبسکر کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں یقین مانے کہ زندگی میں دنیا کی ہر چیز مل سکتے نہیں مل سکتے آپ کو تو آپ کے رشتے نہیں مل سکتے ان کی قدر کیجئے اور میں تو اس طفعہ بہت لیٹ گئی تھی اپنی سسٹر کے گا لیکن ایک جا کے نہ سکون مل گیا میں کیوں گئی تھی ان کے گارجن بس بیٹھے بیٹھے میرا د دل کیا کہ میں نا بس ہو کیا ہوں بس کبھی ہوتا ہے نا جو بڑی پہنے ہوتی ہیں نا ان کا دل ماں جیسا ہوتا ہے تو بس بیٹھے بیٹھے میری بیٹی کہنے لگی کہ محمد جی اب رات کے ٹائمی ایسے بس فٹا فٹ جانے لگی ہیں تو میں نے کہاں بیٹا میں لوکل چلی جاؤں گی لیکن مجھے ضرور جانا میرا دل کا رہا ہے تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے چلی گئی میرا دل بہت اداستہ اور مجھے ہتنی حیران کی ہوئی کہ جب میں پہنچی تو وہ س خوش رکھئے شاد رہیے عباد رہیے اور ایک دوسروں کے ساتھ خنستے مسکرات